اسلام علیکم پہلے ایک ویڈیو دیکھیں اس کے بارے میں بات میں بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ میں نے اچھا میں نے ان کے بارے میں کافی ویڈیو بنا دی ہے میں معذرت کرتا ہوں سرامیر کے ساتھ کیونکہ ان کا نام آمیر یہ ہے شاید کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں لیکن میں کیا کروں کہ میرے سامنے جدیں فیک نیوز آتی ہیں اور نورمالی اسی انسان کی ہوتی ہیں سو آج پھر ایک فیک نیوز کے ساتھ میں حاضر ہوں کہ آپ نے جو ویڈیو میں سنے وہ فیک تھا میں آپ کو کلیریٹی کر دیتا ہوں کہ اصل میں کیا ہے ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ نائن این ایلیون آلیڈی پروموٹ ہو جاتی ہے پروموشن کے چانسز یا امپروومنٹ کے چانسز صرف ٹین یا ٹویلز کو دیا جائیں گے یہ غلط بات ہے دیکھیں کلاس نائنٹ جو تھی وہ پروموٹ ہو جاتی ہے مطلب فرس کریں میں نائنٹ میں پڑھتا ہوں میں دو سپلی آگئی تو میں دو سپلیوں سمیت ٹینھ میں جا کے بیٹھ جاؤں گا تو یہ بولتے ہیں ان کو امپروومنٹ کا چانس نہیں ملنا چاہیے بات یہ ہے کہ آج سے پہلے یہ سچ تھا میں نے پہلے آپ لوگوں کے ایک ویڈیو بنائی ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی وہ لازمی دیکھ لیں امپروومنٹ کے پر پوری پولیسی میں نے واضح کرنے کے لیے الگ سے پلیلیسٹ بنائی بھی ہے تو آپ وہ لازمی وزیٹ کریں اس نے میں آپ کو بتایا تھا میں ریپیٹ کر جاتا ہوں کہ جن بچوں نے कلاس نائنٹھ ان الیونتھ کو پروموٹ ای امپرووف کرنا ہوتا ہے وہ بچے بغیر امپروومنٹ کے ٹینھ میں بیٹھ جاتے ہیں دھیان سنیے گا ٹینھ میں بیٹھ جاتے ہیں یا الیونتھ والے ٹویلتھ میں بیٹھ جاتے ہیں اور جب وہ 10 کا اگزیم دے چکی ہوتے ہیں ٹویلتھ کا اگزیم دے چکی ہوتے ہیں اس کے بعد وہ نائنٹھ کہ ان الیونتھ کی اپلائی کذ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ 9-11 کی امپرویمنٹ ہوتی نہیں ہے امپرویمنٹ ہوتی ہے اور وہ کر سکتے ہیں اور یہاں میں آپ کو ایک good news دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ federal board کا جو نیا شیڈول آیا ہے امپرویمنٹ کا اس شیڈول کے اندر انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ 9-10 میں جانے کا ویٹ مت کریں وہ پہلے ہی امپرویو کر لیں ایک منت کا ٹائم دی ہے ٹھیک ہو گیا الہمت والوں کو بھی انہوں نے ایک منت کا ٹائم دی ہے federal board کی policy اور پنجاب board کی policy بالکل اس طرح قریب قریب ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ class 9-11 کی promotion کا chance آپ کو already دیا جا رہا تھا 10-12 کی exams کے بعد لیکن federal board کے pattern کو دیکھیں ہم یہ expect کر رہے ہیں کہ result آنے کے ایک مہینے کے اندر اندر class 9-11 کو بھی امپرویمنٹ کا chance دیا جائے گا اس سال ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ اسی سال آپ کو امپرویمنٹ کا chance مل جائے گا اس لحاظ سے بھی یہ والی ویڈیو غلط ہے جو آپ نے دیکھی ہے اور اگر آپ کو 10-12 کے بعد امپرویمنٹ کا chance ملنا تو بھی یہ ویڈیو غلط ہے اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ 9-11 جو پروموٹ ہو چکے ہوتے ہیں انہوں نے صرف 10-12 کی امپرویمنٹ کرنی ہوتی ہے سو policies میں تھوڑی چھوڑی mistakes بھی لوگوں سے ہو جاتی ہے میں یہاں پہ کسی کی insult کرنے کے لیے نہیں ہوں میں صرف اور صرف اس لیے آپ کو guide کرتا ہوں تاکہ کیونکہ چینلہ کا نام دا guide portal مجھے guide تو کرنا ہے تو میں آپ کو guide کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو جو miss guidance مل رہی ہے کہیں سے وہ دور ہو جائے چھوٹی چھوٹی جو technical باتیں ہیں وہ ایسے لوگ نہیں سمجھ باتے تو وہ بچوں کو غلطی بیان کر دیتے ہیں اور بچے غلط بات لے کر ہی وہ چلتے رہتے ہیں اور finally وہ پھر بعد میں بولتے ہیں کہ ہمیں board نے کچھ کہا تھا بعد میں ہو کچھ گیا reality میں آپ نے غلط آدمی سے غلط policy سمجھی ہوتی ہے تو اگر آپ دکھ ٹھیک سے policy سمجھیں جو لوگ technical issues جانتے ہیں board کے انہی سے policy کو سمجھیں تو آپ کی confusions نہیں ہوگی اللہ حافظ